ٹنڈن جی آپ کے پاس اٹھارہ تاریک کو جب انڈی اے کا کنبا ملے گا جس میں تیس دل بتایا جا رہا ہے کہ تیس دل شامل ہو رہے ہیں جس میں ایک ایک کینڈیڈیٹ والے دل بھی ہیں چراغ پاسوان اکیلے جیتن رام ماجی اپن خود اور اپنے بیٹے کے ساتھ ایسے دل بھی ہیں ان دلوں سے بی جے پی کو فائدہ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے کیا چاہے بیہار کی بات ہو چاہے جھارکھنڈ کی بات ہو چاہے مہاراشت کی بات ہو چاہے دوسرے راجیوں کی بات ہو بہت زیادہ جگہ تو ہو سکتا ہے کی پنجاب میں پھر سے ہم دیکھیں کی شیرومنی اکالی دل بی جے پی کے ساتھ آ جائے لیکن کیا آپ کو دیکھتا ہے کہ اس سے انڈیو کو اب فائدہ بی جے پی کو فائدہ بی جے پی کو راجیب جی اس میں صرف اتنا فائدہ ہے کی وہ جو الگ الگ جاتیوں کی سوشل انجینرنگ کرتی ہے تو یہ الگ الگ پارٹیاں الگ الگ جاتی سمو کی پارٹیاں اور ان کا مول جو ان کی مہچارک زمین ہے وہ سماجک نیائے کی ہے یہ سب سماجک یتھا ایسی تھی کے خلاف لڑو ہیں تو بی جے پی ان کا نیچرل ایلائی نہیں ہے ایک ایسی پارٹی ایک ایسا سنسطھان اور یہ سب لوگ چرات پاسوان اوپی راجبہر جب لوگ بھی ہیں یہ یہ اس ویبستہ کے خلاف ہیں اس کے بھکت بھوگی لوگ ہیں ہزاروں سال سے تو ان کا تو سنگھرش ہے تو بی جے پی ان کی نیچرل ایلائی نہیں ہو سکتی نیچرل پارٹنر نہیں ہو سکتی تو ان کو فائدہ نہیں ہوگا بی جے پی کا ضرور ان سے فائدہ ہوگا کہ بی جے پی کو ان کے جنادھار کا ووٹ کچھ پرسنٹ پانچ پرسنٹ دس پرسنٹ جو بھی ہے جس بھوگول میں یہ ہے وہاں مل جائے گا یہ فائدہ بی جے پی کو ہوگا ہوتا بھی رہا ہے ان کو کچھ فائدہ نہیں ہوتا ان کا فائدہ سے بھی اتنا ہوتا کہ ان کے کچھ لوگ ایمیلے بن جائیں گے منتری بن جائیں گے ایمیلے تو واللڈی ہیں سب اب اس میں جیسا ہم لیندل جی نے بتایا کہ مقتار انصاری کا بیٹا بھی ہے اس طریقے کی گھٹنائیں بھی ہوں گی لیکن آپ دیکھئے گا راجیب جی کہ انڈی اے میں کوئی ایک ایسی پارٹی کو جڑنے بہت مشکل ہوگی جس کا کوئی ویعاپک جانادھار ہو اور ویعاپک بھوگولک شیطر میں اس کا پرسار ہو میں تیرگو جیسیم پارٹی کی بات کر رہا ہوں تیرگو جیسیم پارٹی کو دکت آئے گی کیونکہ وہ جس طریقے کی پولٹس بی جبی کر رہی ہے اور وہ اگر ساتھ آئیں گے تو ان کا جانادھار کھسک جائے گا تیلنگانہ کی بی آر اس کے بڑا مسلم ووٹ بینک ان کے پاس ہے اگر وہ انڈی اے میں آئیں گے تو ان کا جانادھار کھسکے گا تو اس لیے اس طریقے کی پارٹیاں ہی انڈی اے میں آئیں گی اور ابھی جو موجودہ انڈی اے ہے وہ اس میں بی جے پی کے بعد سب سے بڑی پارٹی گوہاتی کے فارماؤس میں بنی ہوئی ایک ناز شندے کی پارٹی ہے وہی سب سے بڑی پارٹی ہے تو چناؤ سا جیت کر بارہ یا تیرہ جتنے بھی ایم پی ان کے پاس ہیں وہ ہے تو اس میں بی جے پی ہی ایک پارٹی ہے اور اس میں الگ الگ پاکٹس میں ان کو جو ملے کی ملے گی لیکن جیسا سوامی جی کہہ رہے ہیں تو بہت ہی روزی پکچر پینٹ کر رہے ہیں لیکن اگر ایسا ہوتا بھی ہے اور اس کا کچھ پرتشت بھی ہوتا ہے تو وہ بھی ایک جب ویو چلتی ہے کوئی ایک نارہ چلتا ہے کوئی ایک ناریٹیو چلتا ہے کوئی لہر چلتی ہے تو وہ پھر تمام سارے چھوٹے بڑے پیڑ پوزے جھوپڑی چھپڑ کو گراتی بھی جاتی ہے ایک بات پوسری بات میں راحل گاندھی کی جو آج کی جو تصویریں آئیں ہیں جو انہوں نے ڈاکومنٹری ریلیز کی ہے تو اس میں دو تین باتیں میں جولنا چاہتا ہوں ایک تو راجیب شیئی یہ ہے کہ جو آخری اس کا شوٹ ہے وہ بڑا اچھا ہے اور کہا جا سکتا ہے کہ ٹین جنپت میں لیڈی سنگیت ہو گیا اور دو ہزار چوبیس میں اچھی خبر ملے گی نیجی طور پہ ہو یا راجنیتک طور پہ ہو دوسری آپ نے کہا کہ دیش کی تصویر ہے آپ سوچئے ڈس منٹ اس بولیٹن کے بار شوشل میڈیا پہ نبھائیے اور آپ دیکھیں کتنی نفرت کتنی مار کارٹ مچھی ہوئی ہے گوٹی میڈیا بھی آن کر رہی ہے میں نہیں دیکھتا ہوں مہینوں سے نہیں دیکھتا لیکن وہاں ہندو مسلمان چل رہا ہوگا کوئی وہاں سیما ہیدرت یا کوئی اور ایسی خبر چل رہی ہوگی دیش کی تصویر گھٹنے تک پانی میں دھان کی روپائی ہو رہی ہے ٹیکٹر ٹیفن میں کھانا اچار پائے بیٹھ کر یہ تصویر اور اس میں کتنی پیار محبت اس میں کہیں کوئی ملاوت نہیں ہے کوئی اس میں ملاوت نہیں ہے تو یہ جو تصویر دیش کی ہے یہ بہت خوبصورت ہے اور دیش کی تصویر ایسی ہی ہے ہم بھی راجی جی بہت جگہ گھومتے پھٹتے ہیں آپ بھی سب لوگ جاتے ہیں ابھی بھی مہچل سے ہو کر آئے ہیں درکٹر دیپک باشپو تو دیش کی تصویر ایسی ہی ہے اپنے گلی محلے میں بھی ہم نکلتے ہیں تو ہم کو ایسی تصویر ملتی ہے یہ شوشل میڈیا اور گوڈی میڈیا کی جو تصویر ہے یہ آرگینک نہیں ہے بنای ہوئی تصویر ہے بہت اچھی بات ڈی بی لائیو کی ایک درشک ہے کسوم کشپ انہوں نے کہا کہ سونیا گاندھی نے کیسی پرورش کی ہے یہ دکھائی دلے راحل گاندھی کے آچرن میں اور جو راحل گاندھی جو کر رہے ہیں جو تھوڑے تھوڑے سمیہ پر ڈاکومنٹریز آ رہی ہیں ہم نے تو زندگی پر یہی کام کیا ہے ٹی وی چینلوں پر اور میں دیکھ رہا ہوں کہ راحل گاندھی جیدہ اچھے ڈاکومنٹری پر ڈوسر ہیں کبھی اچھے ڈاکومنٹری پر ڈوسر ہیں اچھی ڈاکومنٹریز ان کی آ رہی ہیں یہ نئی طریقے کی راجنیتی کا دستاویز ہے یہ تصویریں آ رہی ہیں یہ ڈاکومنٹریز آ رہی ہیں کبھی وہ موٹر سیکل کے میکنک سے مل رہے ہیں کبھی کوچنگ کے بچوں سے مل رہے ہیں کبھی وہ گیگ ورکر سے مل رہے ہیں سو میٹو سمیگی کے ورکر سے مل رہے ہیں ڈیلیوری بوائز اور ڈیلیوری بگل سے یہ جو تصویر آ رہی ہے یہ نئی طریقے کی راجنیتی کا دستاویز ہے جہاں ریلیاں نہیں ہیں اونچے منچ نہیں ہیں ہیلیکاپٹر نہیں ہیں بلیک کیٹ کمانڈو نہیں ہیں گانیاں نہیں ہیں پچھلے 20-25 سالوں کی راجنیتی میں یہی تصویر ہے ہم کو راجنیتی کے نام پہ ملتی تھی یہ لوگتندر کو کافی ایک نئی ایورجہ ایک نیا جس کو کہیں بلڈ ٹرانسپورجن نیا خون ملے گا اور بھی نیتا اگرہ اس طریقے سے جاتے ہیں گھلتے ملتے ہیں راجیو جی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ بہت ساری اور ان تصویروں کو آپ جو بیان کر رہے ہیں رکھ رہے ہیں آپ کا وشلیشن ساندار جو آپ با...